این پی سر اے این پی وہ جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف قربانیہ دی ہیں میں اس کا خود وٹنس ہوں اس میں کوئی شاک نہیں پاکستان پورا وٹنس ہے پتا ہے اس کو کہ این پی کے رہنما اس میں شہید ہوئے بہت سارے اپنے پیاروں کو وہ بچڑ گئے این پی کے سر ایسا اگر کچھ ہو تو سنٹیمنٹس تو ساتھ دیتے ہیں ووٹ بینک تو اور بڑھ جاتا ہے ووٹر اور زیادہ ساتھ دیتے ہیں حالات چاہے سازگار ہو نہ ہو گو کہ تھریٹس بہت زیادہ تھے این پی کو اور اس طرح سے وہ پلٹیکل کیمپین کی ضرورت رہ جاتی ہے اور کیا ہوا ایسا کہ کیا صرف اسی بنیاد پر این پی ووٹ نہیں لے سکی کیونکہ اس کو تھریٹس تھے وہ اس طرح سے کیمپین نہیں کر سکی حالانکہ سیمپتھی ووٹ بہت زیادہ تھا این پی کے ساتھ لیکن اس طرح ہے کہ لیڈرشپ کو تو آپ چھوڑیں لیڈرشپ کے علاوہ کینڈیڈیٹس کو بھی آپ چھوڑیں جب پارٹی کے گراس روٹ لیول کے ورکرز کو اور آفیس بیڈرز کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا اور جب ہر دوسرے دن ان کو تھریٹ کیا جائے گا اور ہر دوسرے دن آپ کی الیکشن کیمپین کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو ایک خوف کا عالم کریئٹ ہوتا ہے ایک ایسا خوف کا عالم جس میں لوگ آپ کے پاس قریب آتے ہوئی بھی گھبراتے ہیں آپ کے اپنے جو ڈیووٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کے ساتھ جن کی نظریاتی وابستگی ہوتی ہے وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں جو ووٹر ہوتا ہے اس خوف کے عالم میں وہ قریب آتے ہوئی بھی گھبراتے ہیں یہی کیا گیا این پی کے ساتھ لوگ ہمارے کارنر میٹنگز میں آتے ہوئے گھبراتے تھے بڑے جلسے تو دور کی بات جو ہم کرنی سکتے تھے ہمارے کینڈیڈیٹس کو خوف زدہ کیا جا رہا تھا ہمارے کارکونوں کو خوف زدہ کیا جا رہا تھا اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول میں پھر ممکن نہیں رہا تھا ایک پولٹیکل پارٹی کیلئے کہ وہ اس طریقے سے ڈیلیور کرے آپ کو میں فرق بتاتا ہوں دوہزار تیرہ کے انتخابات کے کچھ عرصے بعد ہمارے صوبے میں اور پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات ہوئے بلدیاتی انتخابات میں پھر حالات کافی بہتر تھے اور ہم کیمپین کر پائے تھے اگر آپ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کے بعد سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پورے پروونس میں این پی تھی وہ اس لیے تھی کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم لوگوں کو موبلائز کر سکے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنی لوگوں کو کانفیڈنس دے سکے اور ہمیں موقع ملا کہ ہم پروپر ایفیکٹیو کیمپین کر سکے اور یہ موقع ہمیں پہلے دستیاب نہیں تھا جس سے ہمیں کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا